ہم سبھی لوگ سنقلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر انیائے اور اتحچار کیا ان کو ہرائیں گے اور ہٹائیں گے یہ ہمارا ان سنقلب ہے اور ہم ان سنقلب لیتے ہیں کہ جنہوں نے کسانوں پر انیائے کیا ہے اس بھاجبہ کو ہرائیں گے ہٹائیں گے ہماری اپیل ہے کہ کسان انداتا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرائیں ہٹائیں ساتھی ساتھ ہم اپنے تمام لوگوں سے کہیں گے اس ان سنقلب سے جڑیں اور اس آندولن کو اس کارکم کو اور اس فیصلے کو آگے بڑھائیں کانگریس ایک ہی تھیلی کے چٹے بیٹھے ان کی نیتی ہے کہ جو بھی یوزنہ بنے اس یوزنہ کا 15 پردیسط کو جنہوں کے لیے یوزنہ بنتی ان تک جائیں باقی 85 پردیسط یا بے ایمان یا بھرش دلال کھا جائیں بھارتی جنتہ پارٹی میں لگام لگانے کا کام کیا ہے ہماری سرکار نے گرنا کسانوں کا ڈیڑھ لاک کروڑ روپیہ کا بکتان کیا ہے جب یہ سرکار میں تھی انہوں نے وہ بکتان کو بکایا چھوڑنے کا کام کیا تھا لیکن ہماری سرکار نے پوری جمعہ داری سے اس کام کو سمجھتے ہوئے کسان کی کوئی سمجھیا نہ ہوئی اس بات کو دھیان میں رکھ کے بکتان کرانے کا کام کیا ہماری پردیس کے کسانوں کا ہی نہیں پوری دیس کے کسانوں کا سمردن بھارپا کے ساتھ تھا بھارپا کے ساتھ ہے بھارپا کے ساتھ رہے گا کسی کانونوں کو لے کر دیئے کچھ ہم کسان بھائی ہمارے جب نہیں بانے تھے تو ہمارے دیس کے اگر یہ پردھا مانتری جنہیں بڑا دل دکھاتے ہوئے کسی کانونوں کو واپنش لے کر کے کسانوں سے معافی تک مانگنے کا کام کیا کہ ہمارے کسان بھائیوں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو ہم اس تکلیف کیلئے معافی بھی مانگتے ہیں لیکن بھارپی جنتہ پارٹی کی منصہ چاہے کسان ہو چاہے گرید ہو چاہے ملدور ہو چاہے مہلائیں ہو چاہے ہوا ہو سبھی ورگ کے اتھان کے لیے لگاتار ہماری سرکار سمرپک رہی ہے گریب کلیار اور سماجبادی پارٹی یہ سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے ہیں یہ کیون سماجبادی پارٹی کے گھنڈوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں اپرادیوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں دنگائیوں کا کلیار سوچ سکتے ہیں یہ بھارپا بنا مار ہمیں اس میں کوئی سمجھا نہیں ہم تین سو سندیدہ سکتے سارے ایک لو دی ایک ہو جائے صدا ایک رہتے تھے جیسے ہم دوہزار چودہ جیتے جیسے دوہزار سترہ جیتے جیسے دوہزار اوڈائی جیتے تو ایسے ہی دوہزار بھائیس بھی جیتے گے اور کمل کے لئے آپ بھروزہ رکھئے بیپن چین ساتھ ہو سکتا ہے لیکن جنتہ بھارپا کے ساتھ ہو مجھے اپسوش اس بات کا ہے کہ اتر پردیش کے پھلوار مکہ منتری نردیو مکہ منتری اتر پردیش کو دھوکھا دینے والے مکہ منتری بھائے بھوک اور بھرسکا چار پھینانے والے مکہ منتری اتر پردیش کے بھنیادی سوالوں پر چنہ ہو رہے ہیں بھکاس کی باتیں نہیں ہو رہے ہیں کسان کی باتیں نہیں ہو رہے ہیں نوجوان کی باتیں نہیں ہو رہے ہیں مہنگائی کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ اکنیس یادو سے نورہ کشتی کھیل رہے ہیں حالات یہ ہے کہ جس بھرم اور بھرامتہ کو پھیلاتے ہوئے اکنیس یادو جی میں 2012 سے 17 تک سرکار بنائی اور آج 17 سے 22 تک جو بھارتی جنتہ پارٹی کا سرکار اور ساسن رہا دونوں نے سبھی برگوں کو نیراز حتاس کسان نوجوان گاؤں گریب دلیپ پچھڑوں کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایبینٹ اور مینیجمنٹ کی راجنیت اتر پردیس میں چل بہی ہے اور پترکار کیسے بھول گئے وہ دن جس دن نمک روٹی کے سوال پر ایک پترکار کو مرزہ پل میں جیل بھیج دیا گیا نمسکار میں ہوں کمار بھویششن اس کارج کرب میں ہم سیاست کے جٹل دعو پیج کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ بھلے ہی سیاست سے موہ موڑ لیں لیکن اس کے اثر سے آپ ایک چھنڈ بھی دور نہیں رہ سکتے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی سیاست کے ہر لبز کو سمجھیں ہر چال کو جانے اور ہو سکے تو آپ بھی سیاست کریں کیونکہ لوگتنس میں کیول جانتا کی سیاست ہی سامتی اور ترقی کیوں سے سرک کر سکتے ہیں